چلاس میں دہشت گردوں کی مسافر بس پر فائرنگ آٹھ افراد جانبھاک اور چھبیز زخمی ہو گئے ڈیپٹی کمیشنر دیامیر کے مطابق فائرنگ کے بعد مسافر بس ٹرک سے جاٹک رائی ڈرائیور بھی جان سے گیا حملہ آور فرار ہولناک واقعی تحقیقات جاری جانبھاک افراد اور زخمیوں کا تعلق کوہستان پشاور اور چلاس سے ہے وزیر داخلہ گلگت پلتستان نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ممتاز کالر سوفیان اہل خانہ سمیت شہید خان جنس رفاہ شجایہ اور جبالیہ پر بارود کی برسات 160 فلسطینی جان سے گئے اسرائیل سے اب کوئی مذاکرہ نہیں ہوں گے حماس کا اعلان مضاہمتی گروپ کے نائب سربراہ نے کہا کہ دہشت گردی بند ہونے تک قیدیوں کا تبادہ بھی نہیں ہوگا مسلم حقبران مسلحتوں کا شکار مگر ہم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دینے میدان میں موجود ہیں مولانا فضل رحمان کا بھاولپور میں طفان الکسہ کانفرنس سے خطاب جماعت اسلامی کا مظفر آباد میں یک جہتیہ فلسطین مارچ سراج الحق نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے پی ٹی آئی کو نیا کپتان مل گیا بریسٹر گوہر بلا مقابلہ نئے چیرمند منتخیب عمر عیوب مرکزی جنرل سیکیٹری ہوں گے حلیم عادل شیخ سن یاسمین راشد پنجاب علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ اور منیر احمد بلوچستان کے صدر بن گئے پی ٹی آئی انٹراپارٹی انتخابات کے خلاف تمام جماعتیں ہم آواز مریم عالنگزیب اور فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں سیلیکشن تھی الیکشن کمیشن نوٹس لے پرویز خڑک بولے جو بندہ پارٹی کا رکن نہیں اسے چیرمند بنا دیا گیا اکبر ایس بابر کا انٹراپارٹی الیکشن چیلنج کرنے کا اعلان انتظامیہ کی مدد سے نہیں اپنے نظریہ پر الیکشن لڑیں ووٹ کی بے عزتی نہیں عزت کروائیں بلاول بھٹو کا نواز شریف کو مشورہ بولے دوہزار اٹھارہ میں کہا گیا کہ فلان لیڈر فرشتہ ہے دوہزار تئیس میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تنقید کر کے ووٹے نہ ہے تو پورا زور لگا لیں رانہ سناولہ کا بلاول بھٹو کو چیلنج بولے اٹھارہ میں ترمیم رول بیک نہیں نقائص دور کریں گے ایسن اقبال نے کہا کہ کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جیسا کراچی بنایا ویسا ملک بنائیں گے نون لی کی سوچ سے اختلاف ہے نواز شریف قوم کو اپنی سوچ بتائیں الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی ممکنہ خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا شاید خاکان عباسی کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو مریم نواز کو چھوٹی بہن قرار دیا چیف جاسس قادی فادیسہ کو دباؤ میں لائے جا سکتا ہے نہ وہ کسی کی حمایت کریں گے حلف کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں گے سپریم کورٹ کا سابق چیئرمن تحریک انصاف کے خط پر اعلامیہ جاری سر مہن لفافے کی دستاویز میڈیا کو جاری ہونا حیرات گن قرار قوم کی حمایت سے دشمنوں کے ناپاگ ازائم ناکام بنائیں گے علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں سپاہ سالار کا پیغام جنرل آسیم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ بہاولپور کورٹ کی فیل ایکسس سائزز کا جائزہ لیا افسران اور جوانوں کو قوم کی خدمت کرنے کی تاقید موسمیاتی تبدیلیاں انسانیت کے لیے خطرہ عالمی برادری سے سو ارب ڈالرز کے وعدے پورے کریں نگران وزیراعظم کا دوبئی میں کوپ ٹوانٹی ایٹھ سمٹ سے خطاب امریکہ کا محولیاتی فنڈ کے لیے تین ارب ڈالرز دینے کا اعلان اٹلی جرمنی اور نوروے بھی حصہ ڈالیں گے بل گیٹس کا غریب مبالک کی مدد کرنے پر زور نگران وزیراعظم نے لہور میں مارل پولیس ٹیشن ہنجر وال کا افتاہ کر دیا شہر میں بائیس نئے تھانے بنانے اور پولیس نفری میں نو ہزار کے اضافے کا اعلان میڈیا ٹاک میں کہا کہ کم عمر ڈرائونگ کی اجازت نہیں دیں گے ایک دن میں چوبیس ہزار شہریوں نے لائسنس بنوائے سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے بھی ایچ اعلان کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو امریکی جیل میں اپنی بہن نافیہ صدیقی سے ملاقات کروانے میں انتظامیہ کی ٹال مٹول ویڈیو بیان میں فوزیہ صدیقی نے کہا کہ وہ چار گھنٹے تک جیل میں موجود رہی بتایا گیا کہ ملاقات کی جگہ کی چاہ بھی کھو گئی ہے کراچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن میں گھر میں چائے بناتے ہوئے گولی لگنے سے سترہ سالہ لڑکی جام بھگ پولیس نے مقتولہ کے بہنوئی کو گرفتار کر دیا ملزم کا کہنا ہے کہ گولی پسٹول صاف کرتے ہوئے اتفاقیہ چل گئی پی سی بی نے سلمان بٹ کو بطور کنسلٹنٹ سیلیکشن کمیٹی اہدے سے ہٹا دیا چیف سیلیکٹر وہاب ریاض کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سلمان بٹ صرف رائے دینے کی حد تک تھے نگران وزیراعظم نے بھی سلمان بٹ کی متنازہ تقریری کا نوٹس لیا انہی کی ہدایت پر تائیناتی کو منسوخ کیا گیا اور کراچی آرٹس کاؤنسل میں عالمی اردو کانفرنس سیسر روز اٹھارہ سیشنز اور آٹھ کتابوں کی رونمائی غزہ کی صورتحال اور میڈیا کے کردار پر بھی نشست صحافیوں نے مغربی میڈیا کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا موسیقی